موسیقی وہ جیسے خواب کی حالت میں تھا آواز کے ترنم نے اسے مصور سا کر دیا تھا وہ ایسے ہی بولتی رہے اور وہ سنتا رہے اسے لگا کہ درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی ہوا کی حسین موسیقی فاطمہ کی آواز کے سامنے کچھ نہیں ہیچ ہے ایسے ربتا ہے کہ میں جانے کب سے یہاں نقلستان میں تمہاری منتظر ہوں نہ مجھے اپنا ماضی یاد ہے اور نہیں مستقبل کی پرواہ اور نہیں یہ کہ ریگستانی مرد اپنی عورتوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں میں بچپن سے خواب دیکھتی رہی ہوں کہ ایک روز ریگستان سے مجھے کوئی انوکہ توفہ ملے گا مجھے یقین ہے کہ میرا توفہ مجھے مل گیا ہے اور وہ تم ہو تم لیکن اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن فاطمہ کا ہاتھ پانی کے جگ کو پکے رہا تمہارے خواب وہ بڑھا بادشاہ اور خزانہ اور تمہاری تمام علامتیں اور نشانیاں وہ جس سب عزیز ہیں کہ انہی کے بدولت تو تم مجھے ملے ہو میں تمہارے خوابوں کا حصہ بن گئی ہوں اور شاید تمہاری حق دار بھی شاید میں اسی بناء پر چاہتی ہوں کہ تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہو جنگ کے خاتمے کے انسار ہو تو ہو ورنہ اپنے خوابوں کے جس تجو اور ان کی تابیت کی تلاش میری وجہ سے ہرگز نہ روکو رید کے پہاڑ آج یہاں ہیں کل کہیں اور لیکن ریگستان اپنی جگہ ویسا ہی رہے گا یقین کرو کہ میرے جذبے بھی تبدیل نہیں ہوں گے لیکن قبائلی زندگی میں ہماری روایتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ہم اپنے جذبوں کو قربان کر دیتے ہیں اور عظیم روایتوں کی پرازداری کے لیے زندگی بھر کا روک دل کو لگا لیتے ہیں فاطمہ واضح طور پر اپنے جذبات پر مذہبی تشخص کی گرفت کی طرف اشارہ کر رہی تھی مکتوب لکی کی طرف حلویدائی نظر ڈالتے ہوئے بولی اور واپس جانے کے لیے ملی اور ایک لمحے کے لیے اس نے ٹھہٹے ہوئے کہا میں اگر واقعی تمہارے خوابہ کا حصہ ہوں تو تم ضرور ایک دن واپس آوگے مجھے یقین ہے اس کی آواز میں ترتراہت نمائی آتی لکی کے چرے جانے پر وہ بہت غمقین تھا اور ایک ذہنی کشمکش کا شکار بھی اپنی مذہبی روایت اس کے لیے اکثر ایک سوال نشان بنی تھی لیکن فاطمہ کے الفاظ نے اسے ایک نتیجے پر پہنچنے میں مدد کی تھی اور اب اس کی ہر بات اسے عزیز لگنے لگی تھی اسے وہ گلابان یاد آئے جنہیں اپنے بیویوں کو چھوڑ کر جاتے ہوئے کسی کسی سمجھانا پڑتا تھا محبت انہیں کینسی تھی اور اپنوں کے ساتھ رہنے کے لیے مدبور کرتی تھی اگلے روز اس نے فاطمہ کو یہ سب بتا دیا تھا یہ ریگستان اکثر ہمارے آدمیوں کو ہم سے دور لے جاتا ہے بعض اوقات کبھی نہ واپس آنے کے لیے وہ بولی ہمیں یہ خوب معلوم ہے لیکن ہم اس کے عادی ہیں جو واپس نہیں آتے وہ یادوں کے حصہ بن جاتے ہیں اور اس کے یہاں حاضر ہو جاتے ہیں جہاں ہم سب کو حاضر ہونا ہے اور کچھ واپس بھی آتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں تو دوسری عورتیں بھی امید سے اپنے دامن کو بھر کر خوش ہو جاتی ہیں ان عورتوں کی خوشیاں بڑی قابل رشک ہوتی ہیں اب تم چلے جاؤ گے تو میں بھی تمہارے انظار میں راحت اکوں گی اور دوسری عورتوں کی طرح سراپا انتظار سنو میں ایک ریگستانی عورت ہوں وہ مجھے اس پر فقر ہے کہ اپنے شوہر کو آزاد ہواوں کی طرح آزاد رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرنے والا اور آزادی سے اپنی راہوں کی تعمیر کرنے والا دیکھنا چاہتی ہوں لیکن اگر کبھی غم آ گھیرے تو میں اس حقیقت کو اس کی طرح تسلیم کروں گی کہ یہ تو ہم سب کے ساتھ ایک دن ہونا ہی ہے تو ان سے پھر ملنے کی تمنہ اس زندگی کو منور کر کے تابانی برختی رہے گی لڑکا انگریز کی تلاش میں چل دیا وہ اس سے فاطمہ کے مطالق باتیں کرنا چاہتا تھا جب اس نے دیکھا کہ انگریز نے اپنے خیمے کے سامنے ایک بڑا تندور بنا لیا ہے تو اسے بڑا تاجب ہوا انگریز کی حمد اور لگن قابل دید تھی انگریز کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک کو وہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اس نے سوچا کہ انگریز کتابوں کے مطالعے کے دوران اتنا پرجوش نہ تھا جتنا آج اس ریگستان میں تجربے کے دوران ہے یہ پہلا قدم ہے انگریز بولا پہلے گندگ الگ کرنا ہے اس میں کامیابی کی یہ شرط ہے کہ ناکامی کا خوف بالکل نہ ہو اس سے قبل ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ میں ناکامی کے خوف سے ڈرتا اور گھبراتا تھا اب جو کام میں کر رہا ہوں وہ مجھے اس سے قبل ہی کرنا چاہیے تھا لیکن ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا میرے بیس سال ضائع نہیں ہوئے وہ تندور میں لگنیاں جھونک رہا تھا اور لگا اس کے عمل کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ غروب افتاب کی رنگت سے سارا ریگستان کلاب زدہ نہ ہو گیا اسی منظر نے شاید اسے ریگستان کے اندر دور تک جانے اور ریگستان کی فسوں بھری خاموشی میں اپنے بہت سے درینہ سوالوں پر غور کرنے کے لیے اکسایا کچھ دیر تک وہ خجور کے درختوں کو نظروں میں چھپائے ادھر ادھر بھٹکتا رہا ریگستانی ہوا اس کے کانوں میں گنگناتی رہی چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے پیروں کو اپنے وجود کا احساس دلاتے اور ادھر ادھر بکھری ہوئی سیپیاں یہ یقین دلاتی رہیں کہ ریگستان ایک زمانے میں سپندر رہا ہوگا تھک کر وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور افق کو ٹک ٹکی باندھیں دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے تلس میں دوبنا چاہتا ہو خیالوں کی رو بھٹکنے لگی عشق کیا ہے کیا یہ فراق ہے یا اس کے لئے وصال ضروری ہے لیکن فرق واضح نہ ہو سکا لیکن فاطمہ تو ریگستانی عورت تھی اس کے بھٹکتے سوالوں کا جواب اگر کہیں مل سکتا ہے تو اسی ریگستان میں اس نے سوچا وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اسے اوپر کی جانب کسی قسم کی حرکت کا احساس ہوا سر اٹھایا تو وہ کعبوں کا ایک جوڑا آسمان کی برندی میں اڑ رہا تھا ہوا کے بہاؤ میں اڑتے ہوئے قابوں کو وہ دیکھتا رہا گو کہ ان کی اڑان میں کوئی ترتیب نہ تھی لیکن پھر بھی لڑکا اس میں ایک معنویت محسوس کی بغیر نہ لے سکا اس معنویت کو سمجھنا تو اس کے بس سے باہر تھا لیکن دونوں پرندوں کی اڑان کو بغور دیکھ کر کچھ سمجھے کی کوشش کرنا اس کی سرشت میں داخل ہو چکا تھا اس نے سوچا کہ ممکن ہے کہ جیگستان کی چڑھیاں اسے عشق کے بلا وسال کے معنی سمجھا سکیں اچانک اسے غنودگی نے آ لیا ایسی کیفیت تاریخ ہو گئی جس میں یہ دل بھی کہتا تھا کہ وہ جاگہ رہے اور یہ بھی کہ وہ سو جائے غنودگی کی کیفیت میں وہ اپنے آپ سے بولا آفا کی زبان آپ سمجھ میں آنے لگی ہے اس دنیا کی ہر چیز میرے نزدیک بامانی ہے عقابوں کی اڑان بھی کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہے جذبہ عشق میں سرشاری بھی کتنی خوبصورت ہے وہ شکر کے جذبے سے لبنے سے اٹھا تھا جب عشق کا ادراک ہو جائے تو ہر چیز کہیں زیادہ بامانی اور زیر شہور معلوم ہونے لگتی ہے اچانک ایک عقاب نے دوسرے پر چپٹ کر حملہ کیا تب ہی رکے کو تیزی سے غائر ہوتی ہوئی ایک شبی نظر آئی اس میں شمشیر بین یام سے لحظ ایک شہ سوار فوج کی ٹکڑی نخلستان میں داخل ہو رہی تھی یہ ایکس فوراں ہی غائب ہو گیا لیکن لڑکے کو بریت راجہ جوڑ گیا اس سے معلوم تھا کہ ریگستان میں سراب نظر آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں اس نے بہت لوگوں سے پہلے سنا تھا اور اب بھی کئی بار خود ہی دے چکا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ دراصل انسان کی دبیوی شدید خواہشیں ہوتی ہیں جو ریگستانی ریت کے اوپر بعض اوقات آہتہ نظر میں آ جاتی ہیں لیکن کس کی خواہش ہوگی کہ کوئی فوج اس ناکستان پر حملہ کرے اس نے اس کشفی اکس کو بھول کر پھر اسی مراقبے میں واپس آنا چاہا اور خیالوں کو مرتقس کرنے اور ریگستانی ریت اور پتروں پر لرزا گلابی سامن پر غور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن دل میں کوئی ایسی چیز بیٹھ رکی تھی تو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا علامتوں پر غور کرو اسے بوڑے شاہ کا کہنا اچانک یاد آیا لکے کو یاد آیا کہ جب کشفی اکس اسے نظر آیا تھا تو اسے لگا تھا کہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے اوٹ کھڑا ہوا اور کجور کے درختوں کے طرف واپس پلٹنے لگا اسے پھر لگا کہ ادھر ادھر بکری ہوئی اشیاں اپنی زبان میں اسے کوئی بتا رہی ہیں شاید یہ کہ اس بار ریگستان محفوظ تھا اور نقرستان کو خطروں نے گھل لیا ساربان درخت کی جڑ سے کمر لگائے ڈوکتے سورج کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا کہ ریت کے ٹیلے کے دوسری طرف سے لگا آتا ہے نظر آیا ایک فوج آ رہی ہے لگا اسے دیکھتے ہی بولا میں نے خواب دیکھا ہے ریگستان میں آ کر آدمیوں کے قلب خواب دیکھنے لگتے ہیں ساربان نے کہا لگے نے اسے بتایا کہ وہ اڑتے ہوئے خوابوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے لگا کہ کائنات کی روح نے اسے سمولیا ہے ساربان لگے کی بات کی تحت تک پہنچ گیا تھا اسے معلوم تھا کہ زمین کے سطح پر پڑی ہوئی چیز اپنے اوپر گزرنے والے واقعات و حوادث کا ایک ریکارڈ رکھتی ہے اور کبھی بھی منکشف کر سکتی ہے اس کتاب کے کسی بھی ورک کو کھول کر دیکھا جا سکتا ہے اس طرح انسان کے ہاتھوں کی لکیریں ماضی اور حال بیان کر سکتی ہیں اسی طرح چڑیوں کی اڑان بھی غرجے کے جو چیز بھی نظر آتی ہے اس میں اس لمحہ واقع ہونے والے عوادثات کا عقص محفوظ ہوتا ہے بلکہ صحیح تر بات یہ ہے کہ اشیاء یا واقعات اپنے طور پر کب کچھ بھی منکشف نہیں کرتی بلکہ اصل تو وہ شخص ہے جو ان کو دیکھ کر ان واقعات کی تہہ کو پہنچ جاتا ہے اور کائنات اپنے راز اگلنے لگتی ہے ایک استان میں ایسے بہت سے بزرگ موجود تھے جو اپنی ان خدادا صلاحیتوں کو بھرویوکار لاتے اور اس طرح اپنے رزق کا سامان بھی کرتے تھے اکثر سے لوگ الگ تھلک رہتے اور زیادہ گلنے پلنے سے گریز کرتے تھے بعض بوڑھے اور عورتیں ان سے اسی بنا پر خوفزدہ بھی رہتے تھے قبیلے کے لوگ بھی ان سے معلومات حاصل کرتے ہوئے ڈھرتے تھے ظاہر ہے کہ اگر پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ ہونے والی جنگ میں آدمی کو موت پاکہ ہو جائے گی تو لوگ لڑنے سے کترانے لگیں گے قبیلے کے لوگ اس جنگ کو ترجیح دیتے جس میں آنے والا کل کامیابی کے جوٹ سے لبریز ہو مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے اور جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس میں انسان کی بہتری ہے وہ تو حال ہی میں اور حالی کے لیے جیتے تھے اور یہ حال اپنے دامن میں ان کے لیے بے شمار عجوبے رکھتا تھا اور تحیرات سلبریز تھا دشمن کے تلوار کہاں ہے اس کا گھوڑا کہاں ہے اور اسے کیسی ضرب لگائی جائے کہ وہ اپنے کو بچا سکے یہی سوالات ان کی دستو کا مرکز بنے رہتے تھے سالبان کو جنگ یوں نہ تھا لیکن اس نے ان بزرگوں سے بہت سے سوالات پہنچے ضرور تھے بہت سے صحیح نکلتے تھے اور کچھ حالت بھی لیکن ایک روز ان بزرگوں میں سب سے زیادہ محمد شخص سے جب سالبان نے مستقبل کے مطالعے سوال کیا تو اس نے پلٹ کر یہ پوچھا کہ وہ آخر کیوں مستقبل جاننا چاہتا ہے تاکہ کچھ کام کر سکوں سالبان نے جواب دیا تھا تو یہ مستقبل کہاں ہوا بزرگ بولا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں مستقبل سے آگاہ ہو کر ساتھ بہتر طور پر کام کر سکوں دیکھو اگر اچھا ہونے والا ہے تو اچانک ملنے والی خوشی کا لطفی کچھ اور ہے اور اگر کچھ برا ہونے والا ہے تو اس کے واقع ہونے سے بہت پہلے ہی تمہارا وقت درد و کرب میں گزرے گا اس کی تکلیف اس کے اچانک رونما ہونے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی بزرگ نے فضاحت کی تھی ہر انسان مستقبل گری جیتا اور اس کے سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرتا ہے مستقبل جاننے کی خواہش میری فطری خواہش سے سالبان بولا سالبان کی یہ بات سن کر بزرگ نے زمین پر پانسی پھینکے اور زمین پر ان کے گرنے کے انداز کو بغور دیکھ کر کچھ معنی اغز کیے انہیں اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور اس روز کچھ نے بتایا میں پیش گوئیاں کر کے اپنے لئے رزق کماتا ہوں اس نے کہا میں مستقبل شناسی کا علم جانتا ہوں اور پانسوں کو اس طرح پھینک سکتا ہوں کہ وہ وہاں تک گھج جائیں جہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس طرح میں ماضی پڑھ لیتا ہوں جو برائے جا چکا ہے اسے ظاہر کر سکتا ہوں اور آج کے حال میں جو علامتیں ہیں انہیں پڑھ سکتا ہوں البتہ یہ حاضر رہنا چاہیے کہ جب مجھ سے کوئی مستقبل کے بارے میں پونچتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں لکھے ہوئے کو پڑھ کر اسے سناتا ہوں اور کہ دراصل میں مستقبل کے لیے کچھ اندازیں لگاتا ہوں دیکھو مستقبل تو صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اسی کو معلوم ہے کہ کل کیا ہونا ہے لیکن وہ کبھی کبھی اسے کسی پر منکشب بھی کر دیتا ہے لیکن یہ انتہائی غیر معمولی حالات ہی میں ہوتا ہے اب تم یہ پونچو گے کہ میں اندازہ کیسے قائم کرتا ہوں تو سنو میں حال میں موجود علامتوں کو بنیاد بنا کر ہی یہ کام کرتا ہوں دراصل حال ہی میں راز پرشیدہ ہے اگر حال پر توجہ دی جائے تو اسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور اگر تم حال کو بہتر کر لو تو جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا مستقبل کو بھول جاؤ اس کی بالکل فکر نہ کرو آج کے بارے میں سوچو اور اسے صحیح تعلیم کے مطابق گزارو یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ انسانوں سے بے حد محبت کرتا ہے ہر دن اپنے ذات میں دائمی ہے اور عبدیت کا پیغامبر بھی ساربان نے اس سے پوچھا کہ کن مخصوص حالات میں خدا اسے مستقبل کے علم سے نوازے گا جب بھی وہ چاہے اور خدا اشاز و نادر ہی کرتا ہے اور جب وہ کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے وہ یہ کہ اس مستقبل کے بارے میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اسے ایک دن بدل جانا ہے ساربان نے سوچا کہ خدا نے لکھے کو ہونے والے واقعے کا ایک جز دکھا دیا ہے لیکن سوال یہ ہے خدا نے اس لکھے ہی کو آخر کیوں علاقہ بنایا ہے وہ سوچنے لگا قبیلے کے صدار کو جا کے بتاؤ کہ فوجیں آ رہی ہیں ساربان جیسے خیالات کا سمندر سے اچانک نکل آیا ہو وہ مجھ پر ہنسیں گے لکھے میں ججکتی یہی ریگستان کے باشندے ہیں اور ان علامتوں کو پہچانتے ہیں تو ممکن ہے کہ انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہو ان باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے ان کا ایمان ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے تو کوئی نہ کوئی آ کر انہیں بتا ہی دے گا ایسا بارہ ہو چکا ہے بجز بار آگاہ کرنے والے تم ہو گئے لکھے کے خیال میں فاطمہ آبسی اور وہ صدار قبیلہ سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا صدار قبیلہ کا سفید اور وسی خیمہ نخلستان کے وسط میں تھا لڑکے نے سامنے پہنچ کر کھڑے ہوئے محافظ کو بتایا کہ میں صدار سے ملنا چاہتا ہوں میں نے ریگستان میں بعض غیر معاملی علامتیں دیکھی ہیں محافظ نے بات سنی کچھ جواب نہ دیا البتہ وہ خیمے کے اندر چلا گیا اور خاصی دیر تک اندر رہا وہ جب باہر آیا تو ایک نوجوان عرب سفید سنیرے لباس پہنے اس کے ساتھ تھا لڑکے نے اس آنے والی نوجوان عرب کو وہ سب بتایا دوسرے دیکھا تھا اس نے اس قوڑ سے سنا اور انتظار کرنے کے لیے کہہ کر خیمے مقائب ہو گیا رات کا اندھیرہ چھانے لگا کچھ تاجر اور کئی جگڑتے ہوئے لوگ خیمے میں داخل ہوئے جس سے نسبتاً پرسکون ماحول میں گرمی پیدا ہو گئی ایک ایک کر کے باہر جلتی ہوئی آگ بجھا دی گئی اور نخلستان بھی دیرستان کی طرح پرحول سنناٹی کے صد میں آ گیا خیمے کی روشنی البتہ باقی تھی تنہائی میں کھڑے کھڑے لڑکا فاطمہ کے تصور میں کھویا رہا فاطمہ سے آخری ملاقات میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کو ابھی تک وہ کوئی آخری مانی نہ پہنا سکا تھا گھنٹوں کے انتظار کے بعد آخرکار محافظ نے اسے خیمے کے اندر جانے کی جازت دی وہ داخل ہوا تو خیمے کی سجاوار دیکھ کر دنگ رہ گیا اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں ارگستان کے بیچ ایسا خیمہ بھی ہو سکتا ہے فرش ایسے بیش قیمت قالینوں سے مزین تھا جن پر واز تک نہ چل سکا تھا خیمے کی چھت سے سونے کے بنے شمدان لٹک رہے تھے جن کی روشنی خیمے کو منور کر رہی تھی سرداران قبیلہ انتہائی قیمتی گدھوں پر نصف دارے کے شکل میں بیٹھے ہوئے چائے اور کہوے سے مہمانوں کے زیادہ کر رہے تھے متعدد غلام حکوم آگ کے انظام پر معبور تھے فضا حکے کی خوشبودار دمی سے موتر تھی ایک الارٹھ سردار تھے لیکن بڑے سردار کو پچاننے میں لکے کو ذرا بھی دیر نہ لگی وہ درمیان میں بیٹھا اور اپنے لباس فاخرہ سے ممتاز تھا سفید سنہری پوشاک میں ملبوس سردار قبیلے کے برابر سردار قبیلے کے برابر میں وہ جوان بیٹھا تھا جس سے لکہ کچھ دیر قبل بات کر چکا تھا یہ اجنبی کون ہے جو علامتوں کی بات کرتا ہے ایک سردار نے لکے کو گھرتے ہوئے پوچھا یہ میں ہوں لکے نے جواباً کہا اور پوری بات دورا دی رکستان ایک اجنبی کو یہ اشارہ کیوں دینے لگا جبکہ ہم لوگ نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں دوسرے سردار نے اپنے خیال کا اظہار کیا میری آنکھیں ابھی تک اس رکستان کے عادی نہیں ہوئی لکے نے جواب دیا میں وہ چیزیں یقیناً آسانے سے دیکھ سکتا ہوں جو آدھی آنکھوں کو شاید نظر نہ آئیں اور شاید اس لیے بھی کہ کائنات کی روح سے بھی میں واقف ہوں وہ خود سے اپنے خیال میں مخاطب تھا نخلستان نے غیر جانب دار علاقہ مانا جاتا ہے اس پر کوئی بھی حملہ نہیں کرتا ایک تیسرے سردار نے اظہار خیال کیا میں نے جو دیکھا وہ بتا دیا اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو پھر کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے سردار آپ اس میں بحث کرنے لگے یہ بحث خاصی پرجوش اور مقامی عربی میں تھی جو لکے کے سمجھ سے بالا ترتی لکے نے جاننا چاہا تو محفظ نے اسے روک دیا اس کے دل میں اچانک خوف کی ایک لہر آئی وہ سوچنے لگا کہ ان لوگوں کو بتا کر کوئی غلطی تو سردد نہیں ہو گئی ہے وہ سوچنے لگا کہ ساربان کو بتا کر اس سے غلطی ہوئی لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ اچانک درمیان میں بیٹا سردار بے خیالی میں مسکرہ اٹھا لکے نے یہ دیکھ کر خاصی راحت محسوس کی اس سردار نے ابھی تک بحث میں حصہ نہ لیا تھا اور ابھی تک ایک بات بھی اس اسلحے میں نہ لیکن لکے کو آفاف کی زبان کا فہم تھا اس نے محسوس کر لیا کہ خیمے کے محول میں اب امن و سلامتی غالب ہے اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں آ کر اس نے غلطی نہیں کی بحث ختم ہوئی سب لوگ خاموش ہو گئے اور سردار قبیلہ جو کچھ کہنے والا تھا اسے سننے کے لیے ہمتنگوش ہو گئے سردار کی آواز ابری وہ رکے سے مخاطب تھا اس کے انداز میں بے رخی اور سرد میری نوائیاں تھی کوئی دو ہزار برس پہلے کا قصہ ہے ایک ملک میں ایک شخص خوابوں پر یقین رکھنے کی بنا پر ایک اندھے کوئے میں پھینک دیا گیا اور پھر اسے بازار میں فروخت کر دیا گیا بورا سردار اب ایسی عربی میں بولا تھا جسے لکا سمجھ سکتا تھا ہمارے تاجروں نے اس آدمی کو خرید لیا اور اسے مصر لے آئے یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو بھی خوابے میں یقین رکھتا ہے ان کی تعبیر بھی جانتا ہے سردار نے اپنی بات جاری رکھی جب شاہِ مصر نے خواب دیکھا کہ کچھ گائیں موٹی ہیں اور کچھ دبلی تو اس آدمی نے مصر کو ایک قحص سے بچا لیا اس آدمی کا نام یوسف تھا اور وہ بھی تمہاری طرح ایک نئی ملک میں اجنبی تھا اس کی عمر بھی تمہاری جیسی ہی رہی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے سردار رکا اس کی آنکھوں میں اب بھی دوستی کی چمک نہ تھی ہم لوگ ہمیشہ روایتوں پر عمل کرتے ہیں اور سچی ہے کنی پر عمل کر کے اس زمانے میں مصر قحص سے محفوظ رہ سکا اور اسی کے نتیجے میں مصر کی قوم ایک امیر ترین قوم بن گئی ہماری روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے کائنات سے کس نحض پر تعلق قائم کی جائے یہاں تک بچوں کے شادیاں کس طرح کی جائے انہیں روایتوں سے ہم نے یہ جانا ہے کہ نخلستان ہمارے یہاں غیر جارمدار علاقے قرار دیے گئے ہیں نخلستان دوست اور دشمن دونوں کے علاقوں میں ہو سکتے ہیں اور اگر معایدہ نہ ہو اور اس روایت پر عمل نہ کیا جائے تو ہر علاقہ غیر محفوظ ہے سردار کی گتوک کے دوران سب خاموش رہے لیکن ہماری روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ریگستان اگر کوئی پیغام دے تو اس پر یقین کرنا چاہیے سر تو یہ ہے کہ ہمارا زیادہ علم اس ریگستان کا مرہون منت ہے سردار نے کوئی اشارہ کیا اور سب لوگ کھڑے ہو گئے نشست ختم ہو چکی تھی حقوں کی آگ گجا دی گئی وہ محافظ تن کر کھڑے ہو گئے لگا بھی جانے کے لئے اٹھنے لگا تو بولا سردار اسم پھر مخاطب ہوا کل ہم لوگ اس معایدے کو ختم کرنے کے اعلان کر رہے ہیں اس کے تحت کسی کو بھی نخلستان میں ہتیار لے کر چلنے کی اجازت نہ تھی دن میں دشمن کی تلاش کی جائے اور سورج غروب ہوتے ہی مرد حضرات اپنے ہتیار میرے پاس جمع کر دیں گے دشمن کے ہر دس لوگوں کے مارے جانے پر تمہیں سونے کا ایک ٹکڑا بطور نام ملے گا خیال لہے کہ ہتیار اس وقت ہی اٹھائے جائیں گے جب وہ حملہ آور ہوں ہتیاروں کی فطرت ایسی ہی متلون ہے جیسے ریگستان کی اگر انہیں استعمال نہ کیا جائے اگلی بار یہ دھوکہ دے سکتے ہیں یاد رکھو کل دن کے ختم ہونے تک اگر کوئی ایک ہتیار بھی استعمال نہ کیا جائے سکا تو تمہارے وہی اوپر استعمال ہوگا لگا سردار کے خیمے سے باہر آیا تو رات کے اندھیرے پوری طرح جھا چکے تھے البتہ پورے چاند کے روشنی اجالہ کیے ہوئی تھی اس کا رخ اپنے خیمے کی طرف تھا جو یہاں سے کوئی بیس منٹ کے دوری پر تھا جو کچھ ہو چکا تھا وہ خطرے سے خالی نہ تھا روح کانات تک وہ پہنچتا چکا تھا لیکن یہاں تک پہنچنے کے قیمت بڑی بھاری ادا کرنے پڑ سکتی تھی خود اس کی جان بھی جا سکتی تھی شرط بڑی خطرناک تھی لیکن وہ ان خطروں کا دعب آدھی ہو چکا تھا جب اس نے بھیلوں کو بیچ کر مقدر کی جستجو کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی ایک بڑی خطرناک شرط تھی اسے ساربان کے الفاظ زیادہ آئے اس نے کہا تھا کہ آج اور کل میں کوئی فرق نہیں موت آج آئے یا کل برابر ہی ہے یہاں دن محض اس لیے ہے یا تو دنیا کو کچھ دیا جائے یا اس لیے کہ واپسی کا اعلان ہو جائے مکتوب سب کا انحصار اس پر ہے کہ دن کے بارے میں لکھا کیا ہے اسے کوئی ملال نہ تھا اس نے سوچا کہ کل اگر موت آگئی تو میں سمجھوں گا کہ خدا میرے مستقبل کو تقدیل کرنا نہ چاہتا تھا لیکن ایسا بھی نہیں میں بالکل خالی ہاتھ رہا میں نے کوشش کی آبنائے پار کر کے اس علاقے میں آیا اس دکان پر کام کر کے خاص تجربہ حاصل کیا اور ایک رکستان کی تنہائی اور سقوط سے واقف ہوا اور فاطمہ کے آنکھوں کی گہرائی نے بھی ایک نیا تجربہ اور بالکل نئے جذبوں اور توانائی سے آگاہ کرایا اسے یاد آیا کہ وطن کو خیر بات کہنے کے بعد اس کا ہر دن عظم استقامت سے برپور گزرائے اگر وہ کل کو مر بھی گیا تو فخریہ کہہ سکتا ہے کہ دوسرے چربہوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دنیا اس نے دیکھ لی ہے اور ان سے کہیں زیادہ تجربہ اور علم سے اس نے اپنے دام پھر لیا ہے اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ہوا کا ایک تیز جھوک آیا کہ وہ زمین پر گر پڑا اتنی تیز ہوا کا تجربہ اس سے آس تک نہ ہوا تھا پورا علاقہ گرد و غبار سے بھر گیا تھا چاند بھی اس گہرے غبار میں نظر نہ آ رہا تھا اچانک اسے ایک انتہائی سفید گھوڑا نظر آیا جو بڑے خوفناک انداز میں ہی ناتا ہوا چراغ پا ہو کر اس کے سامنے دو پاؤں پر کھڑا تھا جب کر دو غبار ختم ہوا تو لکھائی دیکھ کر خوف سے لرز گیا کہ ایک سیاہ پوش بھائیں بازوں پر ایک وقاب لیے گھوڑے پر سوار تھا وہ ایک پکڑی باندھے پورا چہرہ ایک سیاہ ماما میں لپیٹے ہوئے تھا صرف آنکھیں دو سراخوں سے نظر آ رہی تھی مظاہر تو وہ ریگستانی پیغام رسانوں جیسا لگتا تھا لیکن ان کے مقابلے میں اس کے وجود میں کہیں زیادہ تحکم اور جرالت تھی اجربی شہوان نے ذہن سے لٹکی ایک بہت بڑی خمدار تلوار درمیان سے نکال کر سوٹی تو اس کے پھل کی ایک چمک روشن رات میں بھی ہاںکوں کو خیرہ کر گئی وہ انتہائی کرخت آواز نے بولا اقابوں کے لڑنے میں مانی نکالنے کی حمد کس نے کی اس کے آواز اتنی بلند تھی کہ شاید نخلستان الفائیوم کے تمام پچاس ہزار درختوں سے ٹکرا کر وہ اس علاقے میں گون گئی میں نے یہ میں ہوں جس نے یہ حمد کی لکے نے کہا لکے کے ذہن میں اس تصویر کے خد و خال روشن ہو گئے جو بڑپن سے اپنے گھر میں لٹکی ہوئی دیکھتا رہتا تھا سامنے کھڑا شخص بلکل ویسا ہی لگ رہا تھا میں نے یہ حمد کی تھی لکے نے دوبارہ کہتے ہوئے اپنا سر خم کر لیا یہ سوچ کر کہ شاید تلوار کا دوبار اب ہونے ہی والا ہے میں ایک آنات کی روح تک پہنچ کر دیکھ چکا تھا اور سوچا کہ ہزاروں جانے محفوظ ہو جائیں گی تلوار لکے کی گردن پر گری تو نہیں البتہ آہستہ آہستہ نیچے آتی گئی اور اس کی پیشانی سے آ کر لگ گئی اور خون کے ایک قطرہ نکل پڑا شہ سوار بلکو غیر متحرک اور لکا بھی جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو بھاگ جانے کے خیال تک دل میں عجیب سے خوشی کا احساس لیے وہ کھڑا رہا اس نے سوچا کہ وقت نے کیا کیا دکھا دیا ہے مقدر کی جستجو میں موت کے کتنا قریب پہنچ گیا تھا پھر فاطمہ سے ملاقات اس سے خوشی تھی کہ علامت دیکھ کر اس نے بالکل صحیح معنی سمجھ لیے تھے اس وقت دشمن روبرو تھا البتہ اسے موت کو خوف نہ تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ اس انجام تک پہنچ جائے گا جس تک بہرحال پہنچنا ہے اور اسی طرح اس کا دشمن بھی کل جب نخلستان پر حملہ آور ہوگا تو اس کا انجام بھی تو وہی ہونے والا تھا عجنبی تلوار کی نوک لکے کی پیشانی سے لگائے رہا تم نے چڑیوں کے عوران پڑھنے کی کوشش کیوں کی میں نے اتنا ہی پڑھا جتنا چڑیوں نے مجھے بتایا وہ نخلستان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی کل جب تم حملہ کروگے تو تم لوگ مارے جاؤگے لیکن تمہارے مقابلے میں وہاں آدمی زیادہ ہیں تلوار کی نوک کا دباؤ بدستور قائم تھا اللہ کی مرضی کو بدلنے والے تم کون ہوتے ہو اللہ ہی نے فوجیوں کو پیدا کیا ہے اور وہی اقابوں کا بھی خالق ہے اسی نے مجھے چڑیوں کے زبان کا فہم عطا کیا سب کچھ اسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے لڑکے نے ساربان کی زبان کو یاد کرتے ہوگا عزبی نے تلوار لکے کی پیشانی سے ہٹائی تیتمران کی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی لیکن اب بھی وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش نہ کر سکا پیر کوئی کرتے ہوئے موتات رہنے کی ضرورت ہے عزبی نے کہا جو لکھا جا چکا اسے بدلہ نہیں جا سکتا میں نے بس ایک فوج دیکھی تھی رکا بولا جنگ کا انجام نہیں دیکھا تھا عزبی اس زباب سے مطمئن نظر آ رہا تھا لیکن تلوار ہاتھ میں اسی طرح سونتے رہا ایک عزبی اس غیر علاقے میں کیا کرنے آیا ہے میں تو وہی کر رہا ہوں جو میرے مقدر میں لکھا ہے اور یہ ایسی چیزیں نہیں کہ تو ہماری سمجھ میں آ جائیں شاہ سوار نے تلوار میان میں رکھ لی لکے کی گھبرہات اتنمان میں بدل رہی تھی میں تمہاری ہمت کا انتہان لے رہا تھا عزبی بولا ہمت ہی وہ اصل صفت ہے ضرور عالم کی تفہیم کے لیے انتہائی ضروری ہے رکا یہ سن کر متعجب ہوٹھا کیونکہ یہ عزبی ایسی باتیں بتا رہا تھا جو کم ہی لوگ جانتے ہیں تم اتنا دور تک آ چکے ہو اپنی کوششیں درمیان میں نہ چھوڑ دینا عزبی نے اپنی بات جاری رکھی ریگستان سے محبت ضرور کرو لیکن اس کے ہر بات پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ ریگستان ہر ایک امتحان لیتا ہے ہر قدم پر رکاوٹیں کھڑی کر کے یہ ایک طرح سے للکارتا ہے اور جو بہت جاتے ہیں ان کو ختم بھی کر دیتا ہے عزبی کی باتیں سن کر لرکے کو شاہ سلیم کی یاد آنے لگی اگر فوج حملہ کر دے اور تمہارے سر تمہارے کاندھوں پر سلامت رہے مغرب بات مجھے تلاش کرنا اجنبی نے لرکے سے کہا اس ہاتھ میں ابھی تک تلوار تھی اب اس میں چابک تھی گوڑے نے اگلی ٹانگیں پھر بلند کی اور نظروں سے غایب ہونے لگا آنکھوں کو اندھا کر دینے والی دھول نے ایک بار پھر لرکے کو چھپا لیا تم رہتے کہاں ہو لرکہ زور سے چلایا چابک تھامے ہاتھ جنوب کی طرف اشارہ کر رہا تھا لرکے کو آج الکیمیس سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا تھا اگلے دن صبح ہوئی تو کوئی دو ہزار ہتیار بند لوگ نخلستان الفائیون کے درختوں کے درمیان ادھر ادھر پھیل چکے تھے دو پہل سے قبلی پانسو قبائلی نخلستان میں گسائے یہ لوگ گوڑوں پر سوار تھے اور شمال کی جانب سے داخل ہوئے تھے مظاہر ان کی یہ مہم پرام تھی ان سب نے اپنے لبادوں میں ہتیار چھپا رکھے تھے جب یہ لوگ مرکزی حصے پر سپیت خیمے کے قریب پہنچے تو اچانک تلوار اور بندوں کے نکال لی اور خیمے پر حملہ آور ہو گئے مقامی آدمی جو درختوں میں چھپ گئے تھے اب نکل آئے اور حملہ آوروں کو چارہ طرف سے گھیل لیا اور محض آدھا گھنٹے میں پس ایک کو چھوکر سب حملہ آور مار ڈالے گئے بچے جو خجور کے باغوں کی طرف پہنچا دیئے گئے تھے انہیں پتا بھی نے چلا کہ کیا ہوا عورتیں خیموں کے اندر ہی رہیں اور اپنے آدمیوں کے خیریت کے لیے دعا کرتی رہیں انہیں بھی باہر جو کچھ ہوا اس کا پتہ نہ چل سکا اگر زمین پر لاشن بکھی نہ ہوتی تو لوگ اسے بھی ان اخلستان کا ایک عام ہی دن سمجھتے اس آدمی کو قدل نہیں کیا گیا وہ اس حملہ آور گروہ کا سردار تھا اسی روز دوپہر کو جب سرداروں کے سامنے سے پیش کیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہی پوچھا کہ آخر اس نے روایت توڑنے کی جرت کیوں کی اس نے جواب میں کہا کہ اس کے لوگ طویل عرصے سے جاری جنگ سے تھک گئے تھے بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے میں نے سوچا کہ نخلستان پر قبضہ کر کے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی اور اس طرح تازہ دم ہو کر ہم پھر جنگ میں کوت پڑیں گے اس پر نخلستان کے سردار نے ان لوگوں کی حالت پر دکھ کا اظہار تو کیا لیکن کہا کہ ہمدلدی کے باوجود روایت کے تقدس کو پانبال نہیں کیا جا سکتا ہم نعور قبیلے کے سردار کو بغیر کسی اعترام و تازیم کے موت کا حکم سنا دیا گیا اور گولی یا تلوار کے بجائے اسے فانسی کا حکم ہوا درست سے لٹکی ہوئی لاش ریکستانی تیز ہباؤں کے دوش پر جھولتی رہی سورج غروب ہوا اور پہلا تارہ آسمان پر نظر آیا تو لکا جنوب کے سمسل پڑا آخر کار ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں بس ایک خیمہ استادہ تھا راستہ چلتے مقامی عربوں نے کہا یہ جنات کی بستی ہے لیکن لکا وہیں بیٹھ گیا اور اندصار کرنے لگا چاند جب کچھ اور بلند ہو گیا تو الکیمسٹ اپنے گھوڑے پر سوار نمودار ہوا اس کی کاندے پر دو مردہ وقاب لٹک رہے تھے میں ہوں لکا بولا بیشے تو تمہیں اس علاقے میں ہونا نہیں چاہیے الکیمسٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن تمہاری قسمت ہی تمہیں یہاں لے کر آئی ہے قبیلوں کے آپسی جنگ کی وجہ سے ریگستان عبور کرنا ناممکن ہو گیا تھا اس لئے مدبورا یہاں رکنا پڑا لکی نے کہا الکیمسٹ گھوڑے سے اترا اور لکے کو اشارے سے خیمے مداخل ہونے کو کہا یہ خیمہ دوسرے خیموں کے معنی تھا لکے نے خیمے کے اندر تندور اور کیمیائی تجربوں کے دوسرے اعلات اور ظروف دیکھنے کے لئے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن ایسی کچھ کچھ نظر نہ آسکی حال باتا ایک طرف کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی ایک کھانا بنانے کے سٹوپ رکھا تھا اور چند قلیچے جن پر کچھ عجیب و غریب کھاکے اور تکشے پڑے ہوئے تھے پیٹو پھر کچھ پہلے کچھ پیئیں گے اور پھر ان عقابوں کا گوش کھایا جائے گا الکیمسٹ بولا لکے کوئی ایسا لگا کہ عقاب وہی ہیں جو اس نے ایک روز قبل دیکھے تھے لیکن اس نے کہا کچھ نہیں الکیمسٹ نے آگ روشن کی اور تھوڑی دیر میں خیمے میں ایک نفیس خوش سائے کا خلدبو پھیل گئی یہ خلدبو حقے کی خلدبو سے واضح طور پر مطلب تھی تم نے مجھے کیوں بلایا ہے لیکن آخر اس سے پہنچ ہی گیا علامتیں ہی ایسی تھی الکیمسٹ نے جواب دیا ہواوں سے مجھے معلوم ہوا کہ تم آؤ گے اور تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی ہواوں نے میرے مطالق نہیں ایک دوسرے غیر ملکی انگریز سے مطالق بتایا ہوگا وہ تمہاری تلاش میں بہت دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہے اس کی ترجیحات دوسری ہیں لیکن اب وہ صحیح راستے پر ہے اور اگستان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے میرے بارے میں کیا کہتے ہو جب کوئی شخص کسی چیز کے حصول کے لیے واقعی حصول ہو جاتا ہے تو پوری کانات اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس کی مدد کرنے لگتی ہے الکیمس کے الفاظ شاہ سلیم کے الفاظ کی بازگشت تھے لڑکا سمجھ گیا کہ مقدر کے حصول میں ایک اور شخص بھابنت کے لیے موجود ہے تو تم مجھے تعلیم دوگے نہیں تم تو پہلے ہی سے واقع افکار ہو میں تو میں صرف یہ بتاؤں گا کہ تمہارا خزانہ ہے کس طرف لیکن اب تو جنگ چل رہی ہے لیکن جتایا ارکستان کا حال مجھے معلوم ہے میرا خزانہ تو مجھے مل چکا ہے ایک اونٹ ہے بلور کے دکان کا تجربہ ہے کمائی ہوئی رقم ہے اور پچاس چکڑے سونے کے ہیں اپنے ملک میں تو مجھے لوگ امیر آدمی سمجھیں گے ٹھیک ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز تمہیں اعرام سے تو حاصل نہیں ہوئی الکیمس بھولا میرے خزانے میں اب فاطمہ کا اضافہ بھی تو ہو گیا ہے بقیہ سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ بھی تمہیں اعرام میں تو نہیں ملی پھر وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے الکیمس نے ایک بوتل کھول کر ایک خوش رنگ مسروب لکے کی پہلی مولد دیا ایسا خرزائے کا ثربت لکے نے آج تک نہیں پیا تھا کہا یہاں شراب نہیں پی جاتی لکے نے پوچھا ہمارے ہاں یہ حرام ہے لیکن یاد رکھو کہ اصل اہمیت اس کی نہیں ہے کہ تمہارے موں میں کیا جا رہا ہے ملکہ موں سے کیا نکل رہا ہے یہ زیادہ اہم ہے خیمے کے باہر چھٹکی چاندی میں بیٹھ گئے چاندی نے تاروں کی روشنی کو مان کر دیا تھا کھاؤ پیو اور شکر کرو الکیمس لکے سے بولا امدہ کھانے اور لذیذ مشروب کا اچھا اثر اس پر واضح تھا تمہیں جنگجو کی مانند ہو جو کسی جھڑک کی تیاری میں مصروب ہے یاد رکھو تمہارا خزانہ نہیں ہوگا جہاں تمہارا دل گواہی دے گا خزانے کے جسدو کا عمل کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں ونہ جو کس تمہیں اب تک سیکھا ہے اس کی مانویت ہی ختم ہو جائے گی ایسا کرو کہ کل یہ اونٹ بیچ کر ایک گھوڑا خرید لو اونٹ بے وفا جانور ہے ہزاروں میل کا سفر کرتا رہے گا اور پتا بھی نہ چل پائے گا کہ وہ تک چکا ہے لیکن اچانک تکے گا اور مر جائے گا گھوڑے بھی تکتے ہیں لیکن رکھ رکھ کر مالکوں کو اندازہ رہتا ہے کہ یہ کب تک کام کرتے رہیں گے مرنے والے ہوتے ہیں تو بھی معلوم ہو جاتا ہے